ہیلو فرنز میں ہوں آتی بھاتیا اور ہم بات کریں گے سکورپینز کے لیے یہ منت یعنی کہ دیسیمبر 2019 کیسے جانے والا ہے دیسیمبر منت میں میں آپ کو بتاؤں کی کیونکہ بہت سارے پلانٹ ایک ساتھ کلسٹر میں آ رہے ہیں بہت سارے چینجز ہم پرانسورمیشن اور چینجز جو ہیں وہ ہم ایسپیک کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ مل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتا دوں کیونکہ مارس آپ کے آلڈی چویل تھا اس میں ہے تو جیسٹو ڈو ورک جو تھی آپ کی جو ختم ہو رہی تھی وہ 25 اور آپ کو بہت زیادہ خرچہ یا بہت زیادہ لیزی نیس لگ رہی تھی وہ 25 اور ڈیسیمبر کو ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ آپ کے لگن میں آ کر اپنے ہی گھر کے جو ہیں مارس جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے تو جو انرجی آپ نہیں فیل کر رہے تھے جو انرجی لیس آپ فیل کر رہے تھے وہ انرجی دوبارہ سے آپ کی لائف میں انٹر کر جائے گی راہو ضرور آپ کے ایٹھ ہاؤس میں ہیں جو transformation already دینا چاہتے ہیں کچھ ایسے راز کی بات یا کوئی secret in studies آپ کو دیں گے جسے آپ اپنی لائف کو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں جیسے کوئی ایک secret of success آپ کو مل جائے راہو کی nature یہ ہے کہ ایٹھ ہاؤس میں بیٹھ کر کچھ ایسے secrets یا کچھ ایسی باتوں کو open کرنا جسے آپ کو پتہ چلے کہ what are the facts of life یا میری لائف کہاں جا رہی ہے یا کیا میں سوچ رہا ہوں بڑھ کی میری لائف کہاں پر ہے تو یہ ایک حساب سے introspection کا time ہے آپ اندر اپنے دل سے اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کچھ questions وہ questions پوچھنے کے بعد آپ آگے لائف میں بڑھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سورے اور منگل middle of the month تک سورے اور buddh جو ہے وہ middle of the month تک آپ کے لگن میں رہیں گے لیکن سورے 16 کو ہی change ہو جائیں گے اور یہ second house میں آ جائیں گے جہاں پر already باقی کے planets بیٹھے ہیں جو کی آپ سورے جو ہے وہ combust ہو جائے گا combust کر دے گا ان سب کو خود combust نہیں ہوتے سورے لوگوں کو combust کرتے ہیں باقی کے planets جو ہیں ان کی energy کے حساب سے وہ combust ہو جاتے ہیں buddh کو نہیں کہا جاتا اور رہو کیتو کی وجہ سے ایک گرہن بھی لگے گا اور جو کیتو ہے اس کے ساتھ سورے کی proximity کی وجہ سے گرہن لگ رہا ہے سورے گھرہن لگ رہا ہے 25-26 کو اس کا impact بھی آئے گا اور یہ 3 months کے لئے اس کا impact دیکھا جا سکتا ہے already کیونکہ سورے آپ کے کے اندروں میں ہے تو آپ کے لئے sun کا card آیا ہے prosperity progress promotions middle of the month تک آپ اسے اتنا زیادہ اچھے سے feel کریں گے کہ آپ کو لگے گا everything is gala and you are living in a gala land کہ بہت چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جلدی جلدی اور آسانی سے ملیں گے اور بہت زیادہ relaxing محسوس کریں گے wheel of fortune بھی ہے friends آپ یہ سوچیں گے کہ جتنا positive سوچ رہے ہیں اتنا ہی positive اثر آئے گا hierofant یعنی کی trinity of god آپ کے ساتھ ہے اور کوئی بھی religious ritual کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت strength بھی دے گا اور آپ کے اندر already جو strength ہے آپ اپنے اندر کی strength کو جگہیے دان پون اور پیسے کے لین دین جو ہے وہ آپ کا لگا رہے گا آپ کو you need to learn from your experiences آپ اپنے experiences سے سیکھیں گے تو آپ کے لئے life میں بہت ہی کچھ ملنے کو ملے گا اور you need to learn from your experiences جو stands in situation یا کچھ روک جائے گی situation after middle of the month تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے you will still live like a butterfly کوئی اتنی بہت زیادہ گھبرات کی بات نہیں ہے آپ کے لئے راہو آپ کو transformation دینا چاہتا ہے پر وہ ultimately آپ کو سکھا رہا ہے بہت ساری چیزیں تو وہ جو سیکھنے کا face ہے اسے بنا کر رکھئے گا جو responsibility زیادہ ہونے والی ہے اسے بھی بنا کر رکھے گا hospital کے کوئی چکر لگ سکتے ہیں اپنے لئے یا اپنے near and dear ones کے لئے اس کے لئے آپ careful ہو جائیے اسے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کی اچھائیں پوری ہوں گی اور ships of money are coming and going from abroad تو کوئی نہ کوئی نیا کام ہو سکتا ہے export سے related بھی آپ کی life میں آئے اور وہ جو کام ہے وہ آپ کو بہت زیادہ support اور سکون دے تو یہ تو تھا friends scorpios کے لئے یہ منت کیسے جانے والا ہے آپ میرے ساتھ attached رہیے گا کیونکہ آنے والے time میں میں 2020 کیسے جانے والا ہے آپ کے لئے اس کے علاوہ اور بھی planetary جو conditions change ہو رہی ہیں especially جو گرہن لگ رہا ہے اس کے اوپر ویڈیوز ڈالوں گی آپ ضرور انہیں like کیجے گا and share and subscribe بھی کیجے گا thank you so much friends